وزرعالہ خیبر پختونخواہ نے نو نومبر کو سوابی انٹرچینج پر احتجاج کا اعلان کر دیا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ملک کو کیسے بند کرنا ہے نو نومبر کو لاحے عمل دیں گے حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے مزید کہا کہ بشتا بی بی کی رہائی میں ان کا کوئی کردار نہیں لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم ناو تاریخ و انشاءاللہ ہم سوابی کے مقام کے اوپر موٹر وی کے اوپر وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ما شاءاللہ وہاں سے اکٹھے نکلتے ہیں تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر پھر اسی جگہ سے آئے گا پلان دینا ہے کہ ہم اس سے باہر جگہ پر کیسے اکٹھے ہونا ہے وہاں سے تیاری کرنی ہے ذیبہ داریاں دینی ہیں ذیبہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں کیا کے ضروریات ہیں انہوں سے ساتھ میں کیا نہیں ہے اور انشاءاللہ وہاں سے ہم اعلان کرنے کے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہو اس فائنل کال کا مددہ بھی ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا سب سے پہلے میں میں تو بھی اراؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے جو فائنل کال ہوئی جو میں نکلوں گا تو اس کے پاس کے پاس میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں ہوں گا پھر کوئی چلازہ پڑھنا ہے کوئی جو کرنا ہے کر لینا کوئی چلازہ بھی آنا ہے یہ سوچ نہیں آنا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں آنا اسے بعد پورامن ہم تھے ہم ہے لیکن پورامن طریقے سے ہماری سا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ ہماری پارٹی کے ساتھ وہ نہ قابل پرداشت ہے